ایسی توانہ آواز پاکستان کی ایک ایسا بیٹا پاکستان کا جو آج ڈاکٹر فاروق ستار کی صحیح یقجہدی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آیا ہے وہ ایک توانہ آواز ہے اس آواز کے ساتھ آپ نے آواز ملانی ہے کیونکہ اس نے سچ کا راستہ اپنایا ہے حق کا راستہ اپنایا ہے مشکل راستہ اپنایا ہے حق کا راستہ اپنایاں پہنی ہے جے نے دیکھی ہے لیکن سبب کیا ہے کہ سچ بولنے سے انکار نہیں کیا اس کے کہے پر کلندری موچڑے بھی لگتے ہیں اس کے کہے پر کلندری موچڑے بھی لگتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں نے ہیز ون این اولی سنہ پاکستان فیصل نظام آبی Windhabhaên فرپور Tling اللہ نظام ماز شہطان اللہ نظام مازشہتان اللہ الرغم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العربین والصلاة والسلام علی اشرف الامدیاء والمسلین وعلی ایل اداتہی طیبین التاہرین المعصوبین المظلمین ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نامِ نبی بلنگ ہے اسمِ خدا کے ساتھ دنیا میں اعترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتلِ حسین تو اصل میں مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس ترگراتی ہے قابل اعترام خارج سلطار صاحب اور ان کی قلیم قابل اعترام نیمانہ مدرانی حاضرین محفظ اور وارسین بانیان پاکستان السلام علیکم جب بھی آپ اپنا تعرف کرائیں آج کے بعد تو آپ نے اپنا تعرف کرانا ہے آپ نے اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنا تعرف یہ بتانا ہے کہ ہم بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں اور یہ ایک جو یک جہدی کی کوشش فاروق سلطار صاحب کی جانب سے کی گئی ہے میں تو یہ کہوں گا کراچی میں جو بھی یہ کوشش کرے گا اس کی مکمل سپورٹ ہوگی اس کے مکمل طاقت فرام کی جانی چاہیے تاکہ کراچی کے مسائل کا حل نکلے یہ توانی کی تقریبات در حقیقت اولیاء اکرام کی آواز ہے جب وہ یہاں آئے اسلام پھیلانے تو وہ فارسی بولتے تھے یہاں اردو سندھی پنجابی یہ مادری زبانیں بولی جایا کرتی تھی نہ ان کو سمجھ میں آتی تھی کیا بولنا ہے نہ وہ سننے والے سمجھ سکتے تھے کہ کیا بتایا جا رہا ہے تو اس کے بعد اولیاء نے اپنے ہتھیار کے طور پر یہ سازین استعمال کی اور اس کلام کو اس سازینوں کے ذریعے جب پیش کیا تو لوگ جوگ در جوگ ان کے کردار اور اس کلام سے اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے گا تو جب بھی کسی کیس کو صحیح کرنا ہے تو پھر اس کے اصل کی طرف جانا ہے دنیا اب اس نہج پہ آگئی ہے کہ جس جس کو صحیح ہونا ہے اس نے اصل کی طرف جانا ہے میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں گے اگر پاکستان میں تمام مسائل سے نمٹنا ہے تو پھر سنفی عظم اس کا بہترین رفتہ ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ قوالیاں ہیں جس سے ساز و سلام درود و سلام لوگوں تک پہنچے گا وہاں پہ عم آتشی اور یک جہتی یقین ہے جو کام سیاست سے نہیں کیے جا سکتے وہ درود و سلام کی محفلوں سے کیے جا سکتے مقصد یک جہتی کا کراچی کو مسائل سے نکال کراچی کے مسائل سے نکالنے کے لیے اس کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف جانا پڑے گا لیکن سیاسی ایجنڈوں کے ساتھ نہ آپ کراچی کو نکال سکتے ہیں نہ آپ کراچی کو مسائل سے نکال سکتے ہیں نہ اس کو حق دلا سکتے ہیں مجھے بڑا تاجوب ہوتا ہے دیکھیں سوویت یونین جب ٹوٹا سوویت یونین تو جو سوویت بیروکریٹ پکڑے گئے سی آئیے ستاون کے الزام پہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے کتنا قتل عام کرائے سوویت یونین میں تو انہوں نے کہا ہم سے کوئی قتل عام نہیں کرائے تو پھر کہا کہ سی آئیے نے آپ کو ڈیوٹی کیا دی تھی تو آگے سے انہوں نے کہا ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ میرٹ کو ڈی میرٹ کر دے پہلا فارمولا پاکستان کے مسائل کے حل کا پہلا فارمولا میرٹ کو ڈی میرٹ کر دینا ہے اور اس کاوش سے ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی طاقتور ترین ریاست درج اور ٹکڑوں میں بڑھ گئی صرف میرٹ کو ڈی میرٹ کرنے سے ایسا ہی کچھ آپ کے ہاں بھی ہو چکا ہے وہ جس کو ٹیم کا سیلیکٹر بنانا جائے تھا اس کو وزیراعظم بنا کے یہاں پہ مسلط کرنے ہیں جس کو سیلیکٹر بنانا چاہیے تھا اس کو یہاں مسلط کر دیا وزیراعظم بنا کے تو جب آپ نے میرٹ کو ہی ڈی میرٹ کر دیا تو ہم تو اسی نہج پہ آکے کھڑے ہو گئے جہاں سوویت یونین آج سے تیس سال پہلے کھڑا ہوا تھا تو پھر ہماری ڈیوٹی ہو گئی ڈی میرٹ کو واپس میرٹ میں چینج کرنا اور ویسے برا نہیں مانیے گا یہ قدرتی بھکی تھی جس کو جب تک آپ کھاتے نہیں آپ کو مزہ بھی نہیں آتا یہ جب تک آپ اگلیں گے نہیں نگلے ہی نہیں جائے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تین سال میں دکھا دیا کہ یہاں پہ گٹار کے ساتھ ناچ ناچ کے جس کو اٹھا کر لائے تھے اور یہ بتایا تھا کائنے عظم کے بعد چھپ سے بڑا لیڈر ہے کائنے عظم کے بعد تو مزہ آگیا بھی لیڈری کا یہ ابھی رہتا ہے کچھ رہتا ہے تو بتائیے کرا دے دیں پانچ سال پورے کرا دیں آواز نہیں آئی اس کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے پھر آواز نہیں آئی پورے کرنے چاہیے خدا کی قسم اس کو نکال کے باہر بھیگنا اس وقت پانچ سالی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے دیکھیں فارمولا نمبر ٹو ایک سو ایک فارمولے دوں گا صرف آپ نے اگر اس میں میرا ساتھ دینا چاہتے یا ان تمام لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے تو ایک چیز سے ساتھ دے سکتے آپ آواز بلند کر کے اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں اس سے بڑا کوئی بم نہیں بھائی بھائی یہ اس نعرے پہ تیرہ سال تک میں قدم بڑھاتے رہا لیکن جب قدم بڑھا کے پیچھے دیکھا تو نعرہ لگانے والی غیب کمال ہو پھر دیکھ کے دکھاؤ ساتھ پھر میں تمہیں کراچی کو مسائل کے نکال کے دکھاتا ہوں کراچی کو کسی کی پھیک کی ضرورت نہیں ہے تالوان خان تم نے ایک سو چوبیس عرب روپے کا جو پیکج احلال کی ہے پورے پاکستان کو تو اس میں کراچی کا اس سے دس عرب روپے پاکستان کو دے کے پاکستان کے سہکام کو یقینی بنانے والا غریب پرور کراچی کسی کی بھیک کا مہتاج قطر نہیں اس کے بعد اب ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی سڑک پر موجود ہیں جب تک اس منوسیت کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کے باہر بھی بیٹھیں گے آپ نکھ جائیں گے آوازِ خلق کو نکار ہے خدا سمجھو نوٹن کیوں اور جہاں چھوڑ دو پاکستان کی دیکھیں سب سے پہلا سن اور اگر اس طرح آپ نہیں آئے تو آپ اس کراچی کو مسائل سے نہیں نکال سکتے وہ ہے دوہزار تیرہ کا قدرتی مقابات ہے جس کو مردم شماری کہا گیا لیکن کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ اس وقت میں صرف اکیلہ لڑتے لڑتے جیل چلا گیا اور آپ لوگ خاموش ہیں آج اس کے آپ پر شوق آپ لوگ برداشت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی دیتے ہیں ڈینڈ کروڑ لوگوں کا تقسیم ہوتا ہے چار کروڑ لوگوں میں بجلی دیتے ہیں ڈینڈ کروڑ لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے چار کروڑ لوگوں میں سیدھ کا بجب دیتے ہیں ڈینڈ کروڑ لوگوں کا تقسیم ہوتا ہے چار کروڑ لوگوں میں انفرائیس پرکشن اور بجب جتنا بھی ہے اس کو دیا جاتا ہے ڈیڑھ کرو لوگوں کا تقسیم ہوتا ہے چار کرو لوگوں میں تو آپ تو مسئلے سے نکل ہی سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک اس گناہ کو سواہ ہستی سے ساپ نہ کر دیں جس کو مردم شماری کہتے ہیں آپ مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں اور اسی مردم شماری کو جب آئینی ترمین کے اندر پروڈیک کر دیا تو یہ غیر ضروری جدو جہد بن کرے گے ہم مردم شماری ختم کرائیں گے کہ ٹیکنیکل ختم نہیں ہو سکتی تو حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ایک آواز ہو کے کراچی کی آواز بن کر نعرہ لگایا جائے کہ چار کروڑ لوگوں کا بجٹ پیش کرو چار کروڑ لوگوں کے بجٹ کی پوری رقم مختص کر کے کراچی کے حوالے کرو تو آپ نکل جائیں گے مسئلے سے اور اگر آپ نے خاموشی اکتیار کرنی ہے تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو شروع ہوا ہے مسئلہ آگے کیا ہوگا اس کی کیلکولیشن اپنے بزرگوں سے پوچھئے اور پڑھئے سن کے قدیم بزرگوں کی کتابوں کو جس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے سن تو یہ تو کندار سے خطرہ تو یہ حقیقی باتیں تھیں جس کے اوپر آپ نے خاموشی اکتیار کی اور میں اکیلا لڑتا رہا آپ کو بتاتا رہا کہ یہ کراچی کے ساتھ ظلم عظیم ہونے جا رہا ہے مت کریں اور تاجب یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اکتیار کی رہی گا ایسا نہیں ہوگا تو ہو گیا نمبر دو پیٹ راؤ گنگن آئل اینڈ گیس اچھا بھائی اس ملک کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو جواب کو کیا کر سکتے ہو جان جان دے سکتے ہو آواز نہیں آئی کیا کر سکتے ہو کیا کر سکتے کیا کر سکتے خدا کی قسم آپ کی جان کی اگر ضرورت ہوتی دو ہمارا یا کیا کام میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مہمینوں سے جو آواز اٹھتی ہے کہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ظالم اور جابر حکم را کے آگے کلمہ حق بولن کرنا سب سے بڑا جہاد ہے آواز چاہیے آواز اگر آپ بن گئے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں اگلے ہفتے میں امپیکٹ دیکھ لینا پورے پچیس روپے گراؤں گا پیٹرول پہ بولو تو فارمولہ دے دیتا ہوں بھائی آج سے پندرہ دن پہلے پس پاس کنکوش کے بعد فاروق بھائی نعرہ ماجر نعرہ تکبیر آواز ایمان کے ساتھ آنی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حاضری پاکستان 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 دیکھیں دیکھیں پندرہ دن پہلے آلوی مارکیٹ تھی پچیاسی ڈالر پر بیرل تو وزیر محصوم آ جاتے تھے ٹی وی پہ جناب آپ نے پیٹرول کو ایک سو پیٹرول پہ پچیاسی پیسے کر دیا وزا کیا ہے تو کہتے تھے جی آلوی منڈی آلوی منڈی آچھا جی پچھلے ایک مہینے سے جب جب پیٹرول بھڑتا رہا یہ کہتے رہے آلوی منڈی ایک سو پچیاسی ڈالر کے اوپر ایڈی فائی پوائنٹ سکسی فائی سینٹ کے اوپر جب بیرل تھا تو آپ کا پیٹرول تھا ایک سو پیٹرول تھا ایک سو پیٹرول پہ پچیاسی پیسے جو آج ہے لیکن اتفاہ کیے ہیں پچھلے سات دن پہ پیٹرول کرنا شروع کیونکہ تیس تاریخ سے تائیس کا آغاز ہو رہا ہے ایران کے اوپر سینٹرل لیفٹ کرنے کا تو پیٹرول نے واپس ڈکلائنٹ کرنا شروع کہ آج کا ریٹ ہے چھہتر ڈالر آج بھی پیٹرول ہے ایک سو پیٹرول ہے ایک سو پیٹرول چڑھتا ہے تو آلوی منڈی اور جب گرتا ہے تو سبزی منڈی واہ 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 عمران خان تمہیں چیلنج کر کے کہہ رہو اگر اگلے دو دن میں آج کے ریٹ کے مطابق جو کہ چھہتر ڈالر ہے جس کے حساب سے پیٹرول کی آلوی کوسٹ یا ریفائنری تک پہنچنے پہ اٹھاٹر روپے بنتی ہے انیس روپے اس کے اوپر ڈیوٹی اور چارجز ہیں پانچ روپے اس کو ریفائن کرنے کے خرچ ہوتے ہیں پانچ روپے اس کے اوپر پیٹرول پنگولا کمیشن لیتا ہے دو روپے اس میں ٹرانسپورٹیشن چارجز یہ کوئی بنتا ہے ایک سو اٹھارا روپے تمہیں اجازت دی ساتھ روپے اپنی جیب میں ڈال لو کوئی مسئلہ نہیں اگر دو دن میں ایک سو پچیس کے اندر تم پیٹرول نہ لائے تو پھر میں اس حوان کو بتاؤں گا ڈائیس سو کروڑ روپے روپے آپ کا یہ وزیراعظم غبن کر رہا ہے غبن عوان کے حق کو مارا جا رہا ہے پانچس روپے عوان کے اوپر لوٹ ڈالا جا رہا ہے جو کسی صورت ممکن نہیں تمہیں چیلنج کیا ہے مناظرے کا تمہارے اندر جو بڑا سورمہ ہو ہفتے کے دن ٹیلی ویشن پہ پھیجو میں ثابت کروڑا کہ ایک سو اٹھارا کا پیٹرول کیسے ہوتا ہے چوری کی بھی حد اٹھو صرف وجہ آپ کی خاموشی آپ کی خاموشی باؤں کی خاموشی بہنوں کی خاموشی تو پھر بھوکتو یہ بھاکی جو لے کے آئے گٹار بجا کے بھوکتو اور اگر اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو آواز بلند کرو اس سردنین کے لیے جو بانیاں پاکستان کی قربانیاں ہیں تاریخ میں جب جب بانیاں پاکستان کی اولادوں نے پاکستان کا نظام سوالہ ترقی ہوئی جہاں خدداروں کی مکار اولاد حکومنہ بنی برباد ہو گئے ہمیں ہمیں ہر صورت ایک آئین ایک تحریر اور ایک ہی کلام پہ چلنا ہے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی تو پاکستان وجود میں آیا آج یہ وقت آگیا ہے بانیاں پاکستان کی اولادوں کہ تمہاری انہی قربانیوں کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے تاریخ کے اندر بتانا ہوگا ہمارے بزرگوں نے یہ ملک کیسے بنایا اور ہم یہ بتائیں گے ہم نے کیسے بچایا جہاں جہاں اس ملک کے لیے خون کا قطرہ گرے گا وہ خون کا قطرہ پکار پکار کے بولے گا پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا 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 پاکستان بنایا تھا